موسیقی سید محمد نوروش ایران کی شہر قائم میں پیدا ہوئے آپ نے علامہ ابن فہد ہلی اور خاجہ عصاق خطلانی سے تعلیم و تربیت حاصل کی اس کے بعد آپ خاجہ عصاق خطلانی کے جانشین اور پیر و مرشب مننتخب ہوئے اس کے بعد آپ نے دنیا کے مختلف جگہوں پر تبلیغ دین کا خدمت انجام دیا اور آخر کار جس جگہ ہم ابھی ہے اس جگہ ایریہ کا نام سولوان تہران کا نواحی علاقہ ہے یہاں پر آکے آپ آخری زندگی آپ یہاں گزر گئے اور آپ اس جگہ پر اس دنیا سے چلے گئے اور یہ آپ کا محمر مقدس ہے جس پہ ہم آز زیارت کے لئے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چالیس سال سے شاہد محمد نوروش کے روزے پر ختمت انجام دینے والی اس خادمہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں شاہد محمد نوروش کے بارے میں کیسے علیہ ہوا اور انہیں کیسے ارادہ کیا کہ انہوں نے زندگی یہاں پر ختمت سر انجام دینی ہے ساتھ ہم ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اتنے چالیس سالوں میں انہوں نے کس قسم کے موجزات مشاہدہ کیے ہیں اسلام علیکم آپ کب سے یہاں پر ختمت کر رہی ہیں خاتمہ ہیں شمار چند سال کی انجاد اور دارے ختمت انجام میں دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ سلطان ردخانہ است من از سال پنجا و نو بخدمت حضرت سید ہستم میرے نام فاطمہ سلطانی اور میں تقریباً پچاس پنجا بودید نا چهلو یک سال اینجاز تقریباً اکتالیس سالوں سے یہاں پر ختمت کر رہیم آپ کسے پتا چلا که یہ شاہ سید محمد نوروش کے بارے میں که یہ ایک بجرگ ہے اور رو اپنے کسے ردک یکی موجه جہاں پہیی جانا ختمت کام کرنید شما چجوری فهمیدید که این ساید محمد نوروشی علیم بزرگی هست من موقعی که موردم سلوگون احالی خیلی به اینجا اعتقاد داشتن شم و شمی کردن حاجت میگرفتن منم بچم بریز شده بود اون سال نظر آقا کردم که بچم خوب بشه بمونم خدمت ایش شده کنم مجبیس سلغن میعیدید تو یہاں کے محلے والوں کو اس قبر پر بڑے اعتقاد تھے قبر پر بڑے اعتقاد تھے پھر میرے ایک بچہ بیمار ہوا تو میں نے بھی یہاں پہ نظر کیا اور نظر کرنے کے بعد میرا بچہ ٹھیک ہوا پھر میں بھی یہاں پہ ختمت کرنے لگی اتنا چالیست تقریب سال میں کبھی اپنی کوئی ایسا موجزہ یا کوئی ایسی چیز دیکی که شاہ سید محمد نورباش سی منچوب که آپ اتنی سال لوگ آده که ایک چیز آپ نمشاهده که هاں شما الان گفتید که بیشتر از چهل سالید که شما اینجایید شما تو این چهل ساله یک کارهای فاقولادی یک کرامتی که سید محمد سید محمد نورباشت دیدید؟ بله خیلی موجزه ها دیدم مخصوصا شفای بیمارانو خیلی دیدم مخصوصا بیمارایی که ناراتی احساب داشتن و مردن اینجا خوابوندن بله ازشون خیلی موجزات دیدم من یه باریس چالیست سالومه بخود سر سید محمد نورباشت که موجزه و کرامت دیکیم مخصوصا جتنے بیمار آتے ہیں بیماران کو یہاں سی شفا ملتے ہیں خصوصا جو دیماغی مریض وغیرہ آتے تھے تو یہاں پہ آنے کے بعد ان کی دیماغی مرض ٹھیک ہوتے چلے گئے اتنے سالوں میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی موجزہ جو آپ نے مشاہدہ کیا ہو جو آپ ہمارے ناظر کو بتانا چاہیں کہ شاہ سید محمد نورباشت دیدید؟ من اقلی موجزه ای که از ایشون دیدم بچه خودم مریض شده بود محمد محمد مهدی که دکتر جواب کرده بود زاتوریه کرده بود دکتر جواب کرده بود اولین چیزی بود که از ایشون خواستم خواستم که بچم خوب بشه بمونم خدمت ایشونو کنم که الان محمد تقیباً سی و شیش سالشه این بچه ایم که دیدین دختر خود محمده میاد اینجا هم میره وہ گیره که جو من سب سے پهلا یهان پر جو پهلی کرامت جو دیکیه وہ میره اپنا بچه هی جو محمد مهدی نامه ابی اسکی چھتیس سال اموره اس کو دکترون نے جواب دیدیا تھا که یه دوباره ٹیک نگی ہوگا لیکن یہا پر آکه حضرت سید محنون رو بخش متوسل ہو که درگاه الهی میں دعا کیا تو سب سے پهلا من جو کرامت دیکی و اپنه بچه کو ٹیک ہوته بگا و حاج آقا پاشون افونت کرده بود قرار بود که پاشونو از زانو به پایین قد کنن موجزه خیلی بزرگی بود که الحمدون الله تونستیم با یک ماه بستری شدن تو بیمارستان و استفاده کردن دارو الحمدون الله پاشون قد نشد که حاج آقا در خدمت ممزاده است یعنی اینکا جو میاه هست حاج آقا مجید نام هدی کمی دواراته اینکه باره میں کہته که اینکه پیرک درد تا پاو مه تانگو مه درد تا اور یه افونت کرگیا تھا اینکس که اندر اور ڈاکٹران اس کو کاردنه کلے کہا تھا کاردنه کلے پیر یہاں پاک که متوسل ہوا تو متوسلانه که بعد بود دوائی سی ٹیک ہو گئی اور کاردنه نہیں پڑه و بیشتر زائر را وقتی که میان التماس دعا میگن آقا خیلی ارادت به خانوم فاطمه زهرا دارن و حضرت رقعیه تو این چندین سالم خیلی خیلی بسیار دیدم که الحمدالله میان حاجت میگیرن و بیشترشونم آقا را به خانوم فاطمه زهرا و حضرت رقعیه قسم میدن خیلی هم زود حاجت میگیرن بہت سر جو زائرین یا پیعته هن تو اون کلے دو کم کرته هن یا هم پیعته سید محمد نرباشکی استانه بار حضرت فاطمه زهرا سلام علیه حضرت رقعیه حضرت رقعیه حضرت رقعیه حضرت رقعیه حضرت رقعیه بیمار سرطانی اووردن همین همسایه نزدیکمون خانمه بود به اسم نرگس که کبدش درگیف شده بود الهم دلالله خوبه یه مریض سرطانی دیگه اوورده بودن مال محل وسط به نام زهرا خانون ایشون هم گردنش مشکل سرطان داشت الهم دونالله شفا گرفتن مکرر دیدم موجزه هاشون کنسر کے مریض آکر ٹھیک ہوگئی تو دو خواتین ایک نرگیس اسم دومی چی گفتی؟ زهرا یه دو عورته هست کنسر کے مریض تھی ایشون 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 سبحانه انجام میاں خوب از پاکستانم از ماه دی ماه پر بعد باہند زیاد داریم وہ کہتے ہیں کہ یہاں فر جو ظاہرین آتے ہیں ایران سے شراز سے آتے ہیں اور اسفہان سے آتے ہیں گائیں شدہ جو ہے میں نے کہا جائے پیدا چھے تو وہاں سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ تہران وغیرے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں سردیوں کے مہینوں میں ہندوستان سے آتے ہیں اور پاکستان سے آتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ کا کیا یہ باقی آپ کے بچے بھی یہاں پہ خدمات کرتے ہیں شروع چندہ بچے داری تو بچے ہاتھوں ہمیں جا یہ میں خدمت نہیں کرنا محمد صادق، محمد حسینگ، محمد مہدی، محمد رزا، محمد حسینگ الحمدللہ، الحمدللہ، بے برکت وجودشون بچے ہامم خیلی اعتقاد دارن به اینجا و خود اونا هم هر موقع که متوسل شدن حتی ستا عروس دارن اونا هم اگر یک موقع کاری مشکلی چیزی داشته باشن متوسل شدن به اینجا الحمدللہ حاجتشون رو گرفتن میرے پانچ بیٹے ہیں، و پانچ بیٹے بے اعتقاد رکھتے ہیں سکر ممنونو بچ پرم و اونا که بے کوئی مشکل پریشانی ہو تو یا ها بیا که حل ہو جاتے ہیں که میری بہو تین بہو بی بری اعتقاد رکھتی ہے وہ بیا که یا ها پی مشکلاتون که حل ہو جاتے ہیں یکی از همسایی ها اهل تسنن استم که ملد خدا بچه دار نمی شود به نام عبدالللہ ایشون که ار روز متوسل شدن به آقا بیان اینجا سلوات بفرستن خدا یک پسر بهش داده اسمشو گذاشته محمد رزا امسالم میرے تو 17 سال الحمدللہ یہاں پہ ایک خوبصورت بات کہہ رہی ہے یہاں پہ ایک ہمسائے میں ایک سنی ہے اہل سنت ہے عبدالللہ نام کا تو ان کے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی بچہ نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پہ آکے چالیس دن مسلسل روزنہ آکے یہاں پہ دروت پیٹھتے تھے سلوات سے محمد رسمند حسل ہو کے تو ان کے ایک بیٹا ہوا ہے بیٹے کے نام محمد رزا رکھا ہے اس سال وہ بیٹا سترہ سال کا ہو شکر آپ نے آجا لکھلیں جو آپ نے کیا عظم کیا ہے کہ کم تک آپ یہاں پہ ختمت ختمت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس روزن کیا شما کے انشاءاللہ کا آخر انجا ختمت نہیں کنے انشاءاللہ انشاءاللہ دو باید اینکہ زائرین که اینجا میان مثل ما که از پاکستان آمدیم یا باید از همین یا یا جایی نگر میان بگونش شما این پیام خست یاگی میخوایی بیدید ما در قسمت کون هستیم من مطمئنم که آقا زائرہ پاکستانو خیلی دوست داره و بارما شده قرار بوده که زائر از پاکستان بیاد در حد خواب به من متوجه شدم که مهمون داره قراره برامون بیاد میدونم که آقا زائرہ پاکستانو چون خیلی با ارادتا خیلی دوستشون داره من فقط ازشون التماس دارم وہ کہتیه که مجھے جب پاکستانی کوئی زائر یہاں پی آتے ہیں آنے سے پہلے مجھے خواب کے ذریعے سے بتشکتیه که کل مهمان آنے والے ہیں تو وہ کہتیه که میرے اب لوگرس پیغام شریف استماس دعای که میری دعا کنے بہت بہت شکریہ